موسیقی پوچھنا تھا کہ میرے حسن کے پاس نا وہ ویزے جو کار نہیں ہوتا two and a half years old کا وہ ہے ان کے پاس ویزا ہے جی لیکن indefinite stay ابھی نہیں ہوئی ان کے نا دو دفعہ انہوں نے لگا ہوا لیا ویزا اوکے تو تیسری دفعہ ان کا تینیر کا لگ جائے گا یا نہیں ابھی ان کو indefinite نہیں ملی آپ نے مجھے سمجھ لی ان کو کس بیس کے اوپر ڈھائی سال کا ویزا مل نہیں مطلق آپ دو بچے ہیں نا تو ان کے ذریعے ان کو ملا بچوں کے ذریعے all right ٹھیک ہے وہ پہلے کون سا ویزا تھا اس سے ملنے سے پہلے ان کے پاس وہ پہلے ویزیٹ آئے تھے لیکن انلیگل تھے نا اب میں سمجھ گیا میں ارز کرتا تھا اور ایک اور میرا question ہے تو اگر ان کے پاس ایک ویزا ہے اور ان کا اپنا کام ہے تو کیا وہ اپنے کسی کو ویزیٹ پر بلا سکتے ہیں پاکستان سے یا نہیں میں ارز کرتے تھا بڑی مہربانی دیکھیں جی پہلی بات ہے جو میں نے اس لئے پوچھا کہ پہلے کون سا ویزا تھا جو مجھے سمجھ میں آئے کہ وہ پہلے آئے overstay ہو گئے کسی بھی وجہ سے اور ان کو بچوں کی بیس پہ ڈھائی سال کا ویزا ملا ہے تو چب ان کو پہلی دفعہ ویزا ملا تھا آپ ضرور پڑھیں اس decision letter کو تو وہ normally بچوں کی بیس پہ چب دیتے ہیں تو وہ 10 year کی بیس پہ دیتے ہیں مطلب آپ ڈھائی سال کی چار extensions لیتے ہیں اور 10 سال کے بعد آپ کو indefinite leave to remain ملتا ہے تو آپ پہلے ضرور اس letter کو پڑھ لیں جب ان کا پہلی دفعہ ڈھائی سال کا لگا تھا لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہم pretty sure لکھا ہوگا کہ ان کو 10 سال کے بعد 120 months کے بعد settlement ملے گی بڑے limited cases میں وہ 5 سال والی settlement بھی دیتے ہیں لیکن اس میں انگلیش کا test ساتھ جمع کرانا پڑھتا ہے اور بچے کی بیس پہ لیکن I think جو زیادہ لوگ apply کرتے ہیں جو میں نے practice میں بھی دیکھا ہے وہ 10 year base پہ apply کرتے ہیں تو again میں کاغذات پڑے بغیر کہہ نہیں سکتا لیکن most likely لگتا یہ ہے کہ 10 سال والے route پہ وہ ہوں گے جہاں تک بات visit کیے بالکل visit کے لیے آپ anyway آپ کے پاس as long as visa اور student بھی آپ visit پہ بلا سکتے ہیں because visit کے وقت وہ زیادہ کاغذات دیکھتے ہیں کہ جو شخص ادھر آ رہا ہے ان کے family and financial circumstances کیسے ہیں کہ آیا visit کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے یا نہیں اس پہ میں ایک دفعہ show بھی کروں گا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں explanation دوں گا اس کے بعد سارے کے visa لگنے شروع ہو جائیں گے but there is a logic behind the madness anyway وہ کسی اور show میں ہم discuss کریں گے but of course he can کسی کو بھی sponsor کر سکتے ہیں visit کے لیے thank you اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello hello assalamualaikum walaikum assalam جی میں آمی آپ سے دو question کر لیے ہیں جی جی پوچھیں ایک پہ جی ہے کہ میری cousin ہے وہ نوروے میں رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ انگلینڈ آکے dependent visa پہ اپنے بھائی کی بیٹی کو بلانا جی تو انہوں نے وکیل سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ادھر آ کے تو اپنا business شروع کریں اور چھے ماہ کے بعد اس جس کو بلانا ہے اس کا apply کر دیں تو وہ visa لگ جائے گا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایسے ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی student visa پہ ادھر آنا چاہے تو اس کے لیے انہیں کیا کبنا چاہیے پاکستان سے ایجر ٹھیک ہے اور یہ مجھے بتا دیں جو آپ کی بھائی کی بیٹی ہیں جن کو بلانا چاہ رہی ہیں ان کی ایج کتنی ہے ان کی ایج ہے twenty six اور ہے تینکیو میں بھی ارس کر دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ جب کسی سے مشورہ لینے گئیں انہوں نے کیا آپ نے ان کو ساری information بتائی یا کیا ہے میں صرف آپ کو تھوڑا یہ بتا سکتا ہوں information دے سکتا ہوں case specific نہیں ہے generally کے زیادہ تر جو ea nationals ہوتے ہیں وہ اپنے family جو extended family members ہیں ان کو زہاری بات ہے بھائی کی بیٹی ہے family member میں نہیں آتی extended family members کو کس طریقے سے بلا سکتے ہیں ea regulation کے تحت ea regulation کا مطلب ہے کہ جو ea nationals ہیں وہ یوکے میں آگئے ہیں example دیتا ہوں یوکے میں آکے انہوں نے رہنا شروع کر دی اور اپنا resident card apply کر دی ہے زیادہ تر government یہاں کی کہتی ہے کہ اگر آپ تین مینے سے زیادہ یہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے آپ یہاں آکے settled ہو گئے ہیں تو جو ایسے ea national ہوتے ہیں اگر وہ extended family member کو باہر سے بلانا چاہیں تو ان کو یہ establish کرنا پڑتا ہے کہ لندن آنے سے پہلے یوکے سوری آنے سے پہلے جو اس family member کو بلا رہے ہیں وہ ان کے household کے حصہ تھے یا ان پہ financially dependent تھے سو یہ چیزیں ضرور home office دیکھتا ہے سو یا تو ان کو financial dependency show کرنی ہے کہ ان کو پیسے regular بھیجواتے تھے یا پھر یہ show کرنا ہے ان کو کہ they were member of the household تو یہ بڑی pacific requirement ہے جو پہلے meet کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے treaty right excise کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے extended family member کو بلا سکتے ہیں تو اس لئے میں نے پوچھا کیونکہ ان کی عمر کتنی ہے کیونکہ آپ کو یا financial dependency یا یہ دکھانا کہ وہ household میں تھی ان کی member لندن یوکے آنے سے پہلے وہ بڑا ضروری ہے and then you can make an application for them اور پھر وہ case چلے اور اگر وہ refuse کرتے تو آپ appeal کر سکتے ہیں extended family member application جہاں تک student کی بات ہے اب تو point based system کے اندر student آگیا it's very simple as long as وہ کسی یہاں reputable college یا university میں admission لے وہ ان کو case issue کر دیں اور جو پیسے ہیں دکھانے والے وہ وہ دکھا دیں تو student کا دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی آرام سے ویزا لگ جاتا ہے تو سب سے پہلا جو step ان کو لینا چاہیے کہ کسی university یا college کے اندر admission لیں وہ case issue کرتے ہیں case کی certain requirement ہوتی ہے وہ جب آپ university میں contact کریں گے کہ کون سے level پہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں گے یا college میں کہ کون کون سے requirement ہے کیا اس کی کہ کون سے english کا test کرنا ہے کیا کرنا ہے اور وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ maintenance کتنی چاہیے because کچھ ایک direct fixed maintenance ہے جو depend کرتا ہے college london میں یا london کے باہر ہے اور اس کے بعد ایک سال کی fee show کرنی ہے student نے ایک certain period تا تو وہ callیں ساری آپ کو information یا university دے دے گی thank you for your call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello اسلام علیکم شزا تھا والیکم اسلام جنا میں پوچھا ہوں میں نے بیٹے کی شادی کی تین چار ماہ پہلے تو اس نے اپنا نئے نام کے ساتھ پاسپورٹ اور دوسرے کارڈ اپنے والیوں ٹیسٹ دے دی ہے انگلیش کا جی تو اب اس کے لیے یہاں supply کرنا چاہیے اسلامباد supply کرنا چاہیے اور یہ آپ کی بات ہے ڈاٹر ان لاؤ کی بات ہے یہ آپ کی ڈاٹر ان لاؤ کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں نا جی جی all right thank you اور کوئی سوال نہیں all right thank you so much دیکھیں جہاں تک بات ہے fee کی پہلے application سمجھا دیتا ہوں کہ online application بھری جاتی ہے تو وہ online application یا تو آپ کی ڈاٹر ان لاؤ پاکستان میں بھر لیں خود یا آپ کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں سے بھی بھر سکتے online application اس میں فائدہ یہ ہے کہ online application میں آپ appointment بھی set کر کے دے سکتے ہیں applicant کو اور جہاں تک کاغذات کی بات ہے وہ خود اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف application form لیا ہے جس دن آپ کی online appointment ہے with the passport باقی سارے جو documents ہیں وہ جمع ہوتے ہیں ادھر لندن کے اندر وہ address دے دیتے ہیں جہاں جمع ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے fee کی unfortunately on top of my head مجھے یاد نہیں because وہ online fee charge کرتے ہیں تو اگر آپ مجھے بعد میں contact کر لیں تو میں fee آپ کو بتا دوں گا ایک application fee ہے اور ایک fee ہے IHS charge کی thank you so much جو immigration health charge ہے thank you so much اگلے کالور کی طرف جاتے ہیں hello السلام علیکم والیکم اسلام میرا spouse dependent visa کے reference سے سوال ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک یہ ہے کہ جو IELTS life skill ہے اب یہ use ہوتا ہے جس میں speaking اور listening ہے reading اور writing کی requirement نہیں ہے visa dependent application کے لیے اور دوسرا پارٹی ہے کہ اگر میری فیانسے ابھی IELTS life skill کر لیتی ہے اور ہم شادی کرتے ہیں تین چار ماہ کے بعد تو IELTS certificate پہ اس کا نام different ہوگا ویزا application اس کا سرنیم different ہوگا تو اس discrepancy کو کیا اس کے application form کے other name section سے cover کیا جا سکتا ہے یا کہ اس کو IELTS جو ہے شادی کے بعد کرنا پڑے گا thank you دیکھیں پہلی بات ہے کہ جو تیسٹ ہے وہ speaking listening کا ہی ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی کہ آپ اسے اوپر والا ٹیسٹ کر لیے یا نیچے والا کر لیے وہ list home office کی ویب سائٹ پہ ہے تو one should not worry about that کہ آپ چاروں component والا کر رہے ہیں دو والا کر رہے ہیں as long as آپ اس list میں سے کر رہے ہیں جو home office کی ویب سائٹ ہے جس میں Trinity College اور ان کا ذکر ہے جہاں تک بات آتا ہے name کا زیاری بات ہے اگر marriage کے بعد آپ کا name change ہو رہا ہے تو وہ آپ لکھتے ہیں کہ پرانے name سے آپ کب جانے جاتے تھے اور اس میں جو date لکھی ہوتی ہے وہ match کر لیتے ہیں کہ آئلز کے وقت وہ date تھی یا نہیں تھی لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ شادی کے بعد ان کا name change کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے آئلز نہیں دیا تو بہتر ایک دفعہ name change کر لیں اور پھر آئلز دیں جس طرح میں ہمیشہ ہر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمپلیکیٹ تنگز اپنے لیے نہ کریں keep it simple and straight تو بہتر یہ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے شادی کے بعد اگر آپ نام change کروا لیں وہ کروا لیں یا پاسپورٹ issue کروا لیں نادرہ کارڈ ایکسٹرہ ایکسٹرہ اور اس کے بعد وہ آئلز دے دیں اگر پہلے بھی دیں گے کوئی ممانت نہیں لیکن بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ پروسس سہی طریقے سے کروا لیں نام چینج اور اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو سپانسرشپ تھی میرے بیٹے کی طرف سے تو میں یہاں پہ رہا تھا سکسٹین وی اس بار بھی میری سپانسرشپ ہے سکسٹین وی رہنے کا تو میرا کوسٹن آپ سے یہ تھا نیکس میرے پلان ہے ملٹی ویزا ایدھر ٹو یر اور فائی یر اپلائی کرنے کا اگر میں جیادہ دے رکھتا ہوں اس کا کوئی امپیکٹ ہو گا میں ارز کر دیتا ہوں دیکھیں پہلے میں ایک ارز کر دوں کہ جو ویزر ویزر پہ آج کل اسیسمنٹ ہے وہ ایک مسٹری ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں ہر پکتے ساپ اور وہ بولتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا کیوں رہے تو میں یہ تو نہیں کہ سکتا ہوں آفیس کی طرف سے جی وہ آپ کو کیا بولیں گے دو سال جب آپ ملٹیپل ڈالیں گے میں اتنا ضرور ریکویسٹ بولا تو اسے چار ویگ زیادہ رہے ہیں بہت 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 سکوپ ویزا تو اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو اسلام علیکم طارق بھائی والیکم اسلام میرے دو چھوٹی سوال ہیں لیٹی ٹو ای ی نیشنیل جی جی بولیں پہلے سوال میں رہی ہے کہ ابھی یہ ریفرینڈم ہوئے میری وائپ سوال سوال رہی ہے ٹھیک ہے جی میں نے شادی سلامی کیا ابھی میری ریجسٹر نہیں ہوئی میری اور ہمارا بی 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 ہے ٹھیک ہے اور ہم نے گتھے رہتے ہوئے تقریبا تین سال ہو گئے تین بار انہیں نے رکھل بھی کیا ابھی بی 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 ہوئے ابھی بولا بھی کوٹ میں ہے اور مجھے کرنا کیونکہ اس کے پاس پانس سال نہیں مجھے کس طرح کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور دوسرا شوال یہ کہ میری اپلیکیشن ابھی ٹربینال کے پسٹر میں میری نیکس مانس جوائنا ہیرنگ اور انہوں نے ایک 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 بچہ آپ کا مطلب جنین ہے کہ آپ کی جنون ہو دکھتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرا ڈین نے ٹیس میں نے سب کچھ کروا لیا اور ابھی دکھ میں نے کو دیا نہیں ہے اور دوسرا میں نے یہ لگایا تھا کہ آپ کام رہی ہے اس کا مجھے آپ نے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی بینک سٹیٹمنٹ ہمارے جیشن وہ اس کے پاس ہے اس کے علاوہ انوائس بک کے سب کچھ ہے باقی کانٹر کالیکٹر بھی اس کے باقی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ابھی کیا اس کے کرنا چاہیے بڑی میربانی دیکھیں بڑی میربانی بھی خاص سے مجھے زیادہ فکر ہے کہ آپ دو دو ہفتے بعد سوال پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن جنرلی دے دیتا ہوں دیکھیں اس وقت آپ کا کیس چل رہا ہے اور زاری بات ہے آپ بچہ بھی ہو گیا اور اگر آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی لیکن کیونکہ آپ دو سال سے انمیرٹ پارٹنر کی طور پر کٹھے رہ رہ سکتا لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے پرمننٹ ریزیڈنس کی وہ بات کی بات ہے پہلے اپنے کیس کو صدھار رہیں اور اگر بعد میں آپ پی آر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر پانس سال کا ریکر آپ کے پاس نہیں ہے تو نورمل ریزیڈنٹ کارڈ تک بات ہے ہوم آفیس کی کیونکہ میں خود کورٹ میں جا کے کیسز لڑتا مجھے پتا ہے وہ ہی کی بات بولتے ہے کہ بچہ ہو گیا تو یہ کی بات ہوئی کہ آپ کی جنون ریلیشنشپ ہے وہ پھر آپ کے لائر پر جج کے آگے اس بات کو بخاطب کر کرے لیکن ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونا لازمی نہیں ہے if you are self employed بزنس بینک سٹیٹمنٹ ہونا اس وقت لازمی ہے if you are a limited company یا آپ کی identity بنی ہوئی ہے limited company کے تاہ پھر اس limited company کا بینک اکاونٹ ہونا لازمی ہے لیکن اگر آپ سیلف امپلوئی ہیں تو بزنس نے پورا کیس پڑا نہیں ہے لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے documents in line ہیں سب کچھ آپ مطمئن ہیں بکوز اگر دو ویگ بات آپ کی hearing ہے آپ کو ایک certain time سے پہلے اپنا bundle جمع کرانی ہے اپنی witness statements جمع کرانی ہے تو موسیقی موسیقی